بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو عید کی مبارک پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم جو آج کی مووی لے کے آئے ہیں جناب یہ شاٹ مووی کے نام سے اور دل دوستی دلی تو دلی دوستی جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے اور اس کا کیا ریسپونس ہونا چاہیے اس کے بارے میں ریویو ہم پیش کریں گے یہ اس میں تین کردار جو ہیں وہ سپیشلی پرفارم کر رہے ہیں جناب آٹل، شلپا اور کرتی کا یہ تین کریکٹر جو ہیں اس میں پرفارم کرتے ہوئے یہ آٹل ہے اور اس کی کرتی کا سے ان بن ہو گئی ہے اور جب آپ کا محبوب آپ سے روٹ جاتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے ویران ویران سی نظر آتی ہے جس طریقے سے آٹل جو ہے یہ پریشانی کے عالم میں درختوں کو گھورتے ہوئے کوئی موسم اس کو انجوائبل نہیں لگ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سارا کا سارا دھاروں میں دھار جو ہوتا ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جب بہار ہوگی آپ کو ہر طرف بہار ہی بہار نظر آئے گی اور جب محبوب کی آمن اور اس کی خوشبو ہر درخت سے ہر طرف سے ہوا کا جو بھی جھونک آئے گا آپ کو اسی کا پیغام دے گا تو جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو پوری کائنات ہی اداس نظر آتی ہے اور جیسے ہی کرتیکہ کا فون اٹل کے پاس آتا ہے تو وہ خوشی کے مارے جامن پھولے نہیں سماتا اور پھر وہ اسے بات کرتے ہوئے اور مین وائل جو ہے وہ شلپہ اس کے پاس آتی ہے جو کہ اس کی بھی فرن ہے اور اس کی بھی لیکن جب جے ملنے آتی ہے تو اسی کی وجہ سے جو کرتیکہ ہے وہ اسے کٹ آف کر لیتی ہے کہ تم اسے مل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے میری کوئی جگہ تمہاری زندگی میں نہیں ہے وہ اسے جناب روٹ جاتی ہے اور جب اس کا محبوب روٹ گیا تو اٹل کی جو حالت ہے وہ تو بالکل غیر ہو گئی اور اب اس کو کوئی بھی ایسا بندہ چاہیے جو ان کی صلاح آپس میں کرائے تو یہ کام جو ہے جناب یہ شلپہ کرے گی اور اس کی فرن جب اس سے پوچھتی ہے کہ دس بجے ہیں اور تمہارے موں کے اوپر بارا کیوں بج رہے ہیں تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے میں وہاں گئی تھی اٹل کے پاس لیکن وہ تو بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو جناب جس نے اس کو ڈبا اپنا لانچ کا دیا اور کہا کہ یہ کھا لینا اور تم ہاری اور اس کی نہیں بن رہی اور مجھے تم گھاس نہیں ڈال رہے ہو تو وہ وہاں سے جناب نکل کھڑی ہوئی اور جیسے ہی اس نے ریزگینیشن لیٹر کارٹیکہ کے پاس جمع کروایا تو اس نے کہا کہ میں اس کو ہرگز نہیں مانتی اتنے محنتی لوگ جو ہیں ان کی جگہ اس آفیس میں بھی ان کی ضرورت ہے لہٰذا اس نے اس کا ریزگینیشن لیٹر جو ہوتا ہے اس تیفہ آفیس کو پھار دیا اور اس نے کہا کہ تم ہرگز نہیں جاؤگی اور اسی طریقے سے جیسے اس نے جناب اس کا لیٹر کو پھار دیا اس آفیس کو بھی تمہاری ضرورت ہے تو وہ وہاں سے جیسے ہی نکلی تو وہ اٹل کے پاس گئی اس کو دو چار تک یہ دے مارے اور اس کو کہا کہ تم لوگ کا پرابلم کیا ہے جب میں نے کچھ سوچا تو تم پھر سے اس کو منا لیا کیسے یہ بات تو نے مجھے بتانی ہے اس نے کہا اچھا اچھا کوئی بات نہیں بھئی بیٹھو 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 اتنا ہیلڈی بندہ جب تک یہ مارے گا تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑر سر میں مار دیا ہے یا کوئی بڑا سا ہاتھوڑا مار دیا ہے تو آپ ایسے کریں اب بیٹھیں آپ کو چاہے پیلاتے ہیں اب وہ جناب چاہے پیتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ان کی گفشت چل رہی ہے اور اسی اصلاح میں وہاں سے وہ نکلا اور اترکیس جو صلاح ہو گئی جناب کرتکہ کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں صرف تم ہو ٹھیک ہے اور آج سے یہ گھر کی چابی تم اپنے پاس رکھو اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چابی میرے گھر کی صرف تمہارے پاس ہی رہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ہے جناب شلپا یہ وہاں سے اٹھی اور اس کا ڈبہ ادھر رہ گیا اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے اپنے بائی فرن کے ساتھ تو وہ پیچھے سے بھاگتا ہے جناب اٹھل اس کو دینے کے لیے لیکن جب دیکھتا ہے کہ وہ تو انجائیابل ماحول میں ڈھل چکے ہیں تو پھر وہ فون کرتا ہے جیسے ہی فون کرتا ہے تو شلپا اس کا فون کٹ دیتی ہے اور اپنے دوست سے کہتی ہے کہ کیریہ تب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ محبت کتنی اندھی ہے میرے ساتھ اس نے ٹائم پاس کیا گپ شپ کرتی رہی لیکن اس کے باوجود آج اس نے سب سے اچھے فرن کا فون جو ہے وہ بھی کٹ ڈالا اور اس نے فون سننا بھی کبارہ نہیں کیا حالانکہ جو بندہ فون کر رہا ہے پیسے اس کے خرچ ہوں گے اس کو کوئی پولنگ ہے کوئی مسئلہ ہے اس لیے اس نے فون کیا ہے تو آپ کو وہ فون آٹیمز ضرور کرنا چاہیے لیکن محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے تو ہمارے جناب جیے رفیو آپ کو کیسا لگا فی بیتہ رہے گا ہمیں انتظار آپ سے چاہے گا اجازت پروشن سٹوڈیو کے نام سے ہمارا چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کاندی ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سرہ رکھیں جناب اور اید کے اس موقع پر اگین اید مبارے موسیقی